بسم اللہ الرحمن الرحیم ویزا اپلائے کر سکتے ہیں جو کم از کم تین مہینے کا ملے گا آپ کو اور وہ آپ بڑھا سکتے ہیں اپ ٹو سکس مانت ٹھیک ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کو صرف بتانا ہوگا کہ آپ بڑھانا کیوں چاہتے ہیں آپ ورک ویزا اپلائے کر سکتے ہیں ارجنٹینی کا ڈائریکٹ پاکستان سے اس کے لیے آپ کو ورچولی کام کرنا پڑے گا اور ورچولی کام کرنے کے لیے ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے یہ خدمات بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں نمبر تھری کے پر ہے سٹوڈنٹ ویزا بہت سار لوگ کہتے ہیں کیا ہم ارجنٹینی پڑھنے کے لیے جانا چاہیے جانا چاہیے مگر سرویس ہمارے پاس پھر آل ایویلیبل نہیں ہے اس کے لیے ہم آپ کو صرف اور صرف گائیڈ کر سکتے ہیں آپ لائے کو خود کرنا پڑتا ہے بانگلی سامان کے تمام کام جو ہے وہ یونیورسٹری کرتی ہے یا لینگوی سنٹر کرتے ہیں یا ٹیکنیکل سنٹرز کرتے ہیں اس کے لیے آپ کہتے ہیں بزنس وی جس کنفرنس کے لیے آپ جا رہے ہیں جس پروگرام کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کا انویٹیشن ضروری ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے پرمنٹ ریزنسی کی اور پرمنٹ ریزنسی کی لیے آپ انویسمنٹ بیس پہ جا رہے ہیں یا آپ کس معاملے پہ جا رہے ہیں وہ تمام کنڈیشنز پورا کرنا ضروری ہے جس پر آپ مجھ سے سوال جواب کر سکتے ہیں آخری میں جو سب سے ضروری پوائنٹ ہے جو میں جس کو میں چک کر کے آیا ہوں پڑھ کے آیا ہوں اور آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ دیجیل نومائیڈ ویزا کے پر اپلائی آپ کر سکتے ہیں دیجیل نومائیڈ ویزا جو ہے وہ آپ کو ملے گا کم سے کم چھ مہینے کے لیے اور آپ اس کو بغیر کسی سوال جو آپ کے بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ ایک سال کا ویزا یہ آپ کو ملے گا آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ ریموٹلی کام کرتے ہیں اور ریموٹلی کام کرنے کے لیے آپ کو اپنا کوئی مشکل نہیں ہوتا جب آپ ریموٹ کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ پروف ہوت ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ضروری آج کل تو ایسی بھی سختی ہے تو آپ کے پاس پروف ہوتا ہے کہ یہ پیسہ میرے پاس آ رہا ہے اب جب میں نے ہم نے اس پر ورکنگ کی پورٹوگال کے اوپر ورکنگ کی ہم نے سپین پہ کی ہم نے بہت سارے کنٹریز پہ کی تو وہاں پر کم از کم دو ہزار ڈالر کا کم سے کم ہمارے پاس پوائنٹ آ رہا تھا جو کہ اب بڑی اماؤنٹ ہے لیکن پھر ہم انسان کوشش کرتا ہے ہم نے کوشش کی کہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس � کاملہ نہیں بنتا یعنی کہ رینٹ کو لے لیجیے یا آپ آن لائن کام کو لے لیجیے کچھ بھی لیجیے یہ ہمارے پاس نہیں بنتا اسی لیے ہمارے پاس آپشن آیا ہے ارجنٹینہ کا جو کہ صرف دو ہزار نہیں بلکہ پندرہ سو بھی نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک ہزار ڈالر کے اوپر آپ کو یہ آپشن دے رہا ہے وہاں پر بھی نرمی ہے اگر اس سے کم بھی ہے تو بات ہو سکتی ہے باقی تمام صورتحال دیکھ کر کے لیکن چونکہ ہم جرنل بات کر رہے ہیں جرنل ڈیسرشن کر رہے ہیں تو صرف ایک ہزار ڈالر آپ کے پاس اگر بن رہا ہے پر منت تو آپ یہ آپشن آویل کر سکتے ہیں آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس پروف اف ریموٹ ورک ہونا چاہیے جو آپ نے کہا کہ ہونا چاہیے اور ہوتا بھی بندے کے پاس ہے پروف اف انکم ہونی چاہیے بینک سٹیٹ میں میں لگی بھی آتی ہے اماؤنٹ ہر مہینے آپ کے پاس اماؤنٹ آ رہی ہوتی ہے آپ نے اپنی ہیلتھ انشورنس کروانی ہے اچھا ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے آپ کو کوئسنز آتے ہیں نا یا تو آپ کو نہیں پتا آپ نے کبھی نہیں پیپلائی کیا ہوگا یا پھر آپ لوگ مزاک کرتے ہیں جن میں کہتا ہوں نا کہ تیس ہزار یورو کور کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو نوے لاکھ روپے دینے ہیں ایسا نہیں ہوتا جو انشورنس اماؤنٹ آپ کو تیس ہزار یورو کور کر دیتی ہے وہ کتنے کی ملے گی پاکستان میں وہ نوے لاکھ روپے کی ملے گی مطلب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نوے لاکھ روپے خرش کریں بھائی مشکل سے یہ سات آٹھ ہزار کی باتیں ہیں مجھے اگزیکلی اماؤنٹ پتا نہیں ہے پاکستانی کتنی ہیں اگر آپ فون کریں گے ہمارے ویزا آفیسرز کو آپ کو دے ویلے انفرم یو یہ کتنی اماؤنٹ ہے مگر آپ بتا رہا ہوں یہ کوئی بیزا کی چیز بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن تیس ہزار یورو کور ہوتے ہیں یہاں پر آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو اپلیکیشن بھرنی ہے آپ کو اپلیکیشن اپروف دینا ہے اور آپ کو ڈیوریشن آف رینیوول کے لیے اپلیکیشن دینا ہے اچھا اب معاملہ یہ کہ یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہ پروسس کس کا ہو سکتا ہے نمبر ون جن لوگ کے پاس کم از کم ایک ہزار جن لوگ کے پاس باقی کام بھی اگر کرنا ہے نا ویزیڈ ویزا کرنا ہے یا بزنس کرنا ہے یا انبیسمنٹ کرنا ہے یا آپ نے فیملی کے ساتھ شفٹ ہونا ہے تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اب ظاہر سے بات ہے ہر بندے کا اپنا ایجنڈا ہوگا ہر بندے کی اپنی خواہش ہوگی ہر بندے کا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ ہوگا اپنی استطاعت ہوگی تو وہ مجھ سے پرائیوٹلی بات کرے گا تو میں اس کو انفارم کر سکتا ہوں کہ یہ آپ بندے ہو یہ آپ کی استطاعت ہے اور یہ آپ مانگ رہے ہو یہی ملے گا آپ کو یا یہ نہیں مل سکتا آپ کو اس کا آلٹرنیٹ یہ مل سکتا ہے تو یہ ہم بات پرائیوٹلی کر سکتے ہیں اس کو ہم کاؤنسلنگ کہتے ہیں اس پر ہم اپنی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو منتقی انجام کو پہنچا سکتے ہیں اس کو ہم پوائنٹ پر لے کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پر آپ اس کو اپلائے کریں گے اور یہ تمام چیزیں آپ کی اکورڈنگلی ہو جائیں گی آپ کہتے ہیں کہ ارجنٹینہ کو کیوں ٹارگٹ کرنا چاہیے تو ارجنٹینہ کو ٹارگٹ بھی کرنا چاہیے وہاں پر پاسپورٹ بھی لانا چاہیے پاسپورٹ تقریباً دو سال میں مل جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے جو پاسپورٹ ہے اس کی ورط بہت زیادہ ہے اور یہ آپ کو پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ فری انٹری کرواتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے آپ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو ابھی چونکہ ٹائم آ چکا ہے جن لوگوں کا جن لوگوں نے بھی اپنی انرولمنٹ کروائی ہے فور ائر ٹکٹنگ کورس وہ لوگ تیار ہو جائیں جن لوگوں نے ہوتل منجمنٹ کروائی ہے وہ تیار ہو جائیں ان لوگوں کالز آ جائیں گی جنہیں اب تک انرولمنٹ نہیں کروائی وہ فورا انرولمنٹ کروائیں ہم نیکسٹ ویک سے میرے ساتھ وہ لوگ اپنے سیشنز کا آغاز کرنے والے ہیں اور ہم لوگ اس کو اسٹارٹ کرنے والے ہیں جن لوگوں نے کاؤنسلنگ سیشنز بک کروانے ہیں وہ بھی کر لیجئے اور جو لوگ کراچی میں نہیں ہیں ان لوگوں سے نہ کہہ رہا ہوں اور جو کراچی میں ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک کمپلین جو وٹس اپ وٹس اپ وٹس اپ ہو رہی ہے میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ایزی ویزا انٹرنیشنل پہ آ جائیں آپ کو وہاں پہ لائف چیٹ مل جائے گا آپ کو وہاں پہ ای میل مل ای میل تو آپ کو یہاں پہ مل رہی ہے نا سکرین پہ مل رہی ہے اس ای میل پہ اپنی کیوری ڈال دیں لائف چیٹ کے اوپر اپنی کیوری ڈال دیں لینڈ لائن فونز کے نمبرز آ رہے ہیں مسلسل نمبر چل رہے ہیں ان کے اوپر فوند کر دیجئے آپ کی کیوری کا ریپلائی کیا جائے گا یہ تمام کے تمام نمبر ایکٹیو ہیں لیکن صبح دس بجے سے لے کر شام چھے بجے تک یہ سرویس آپ کو مل جائے گی اگر آپ اس سے لیٹ ہو رہے ہیں تو پھر یہ سرویس جو ہے آپ کو ملے گی نیکس ڈی تو وہ آپ سمجھ دار ہیں کہ اگر آپ رات کو دو بجے یا بارہ بجے میسج کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فیس بک پیج میں ضرور آ جائیے فیس بک پیج کے اوپر بھی میسنجر آپ اپشن موجود ہے وہاں پر بھی آپ میسج کر کے اپنا میسج ریکارڈ کروا سکتے ہیں اپنی کیوری ڈال سکتے ہیں آپ کو رپلائے کیا جائے گا اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی انشاءاللہ میں وہ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ تو آپ کی جو بھی کیوری ہوگی اس کو ہم حل کرنی کوشش کریں گے اور آپ کو رپلائے دینی کوشش کریں گے اس میں اگر آپ نے ٹائم پہ کیا تو ہم بھی ٹائم پہ رپلائے کریں گے اگر آپ نے لیٹ کیا تو پھر آپ کو ایک دن کی تاخیر سے جواب مل سکتا ہے مگر انشاءاللہ جواب ضرور ملے گا ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کوئی کیوری چھوڑے نہیں ارجنٹینہ کے حوالے سے یورپ کے حوالے سے یو ایسے کے حوالے سے اور کینیڈا کے حوالے سے کینیڈا میں آج کل اچھا ریشو چل رہا ہے کینیڈا کا ویزے کا وہ بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اس بھی ہماری جو خدمات ہیں وہ حاضر ہیں پاکستان سے باہر کہیں پر بھی ہوں ہم مکمل طور پر آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کے لیے ہم حاضر ہیں اگری ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ایسی معلومات تو شیئر کیجئے گا اللہ حافظ